جمہو مانگے لگ سرکار آج ہمارا پردرشن جمہو کو کشمیر سے الگ کرنے کی مہان کو لے کر ہے ہم ہم تمام شیف سینکوں نے یہاں پر پردرشن کرتے ہوئے پردان منتری مانیہ نڈندر موڈی جی گرہ منتری مانیہ امی جی کا دھیان اکرشت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ایک بار پھر وہ ساسی فینسلہ لے اور جمہو کو کشمیر سے الگ کیا جائے دیکھئے پچھلے 73 سالوں سے ہم بھید بھاو کا شکار ہو رہے ہیں ہم آن تک بات کو سہ رہے ہیں اگر میں یوٹی بننے سے پہلے کی بات کروں تو تمام سیول سرویسز کے ایسو کے پی ایسو جتنے بھی پولیس شرکشہ بلوں کو آوار دیے جاتے تھے شیرے کشمیر آوار سب جگہ سے جمہو ہمیشہ گائب رہا ہے جمہو اگر کہیں دیکھا گیا ہے جمہو کو اگر کچھ زیادہ ملا ہے تو وہ ہے ٹول بلازہ وہ ہے شراب کی دکانے آج بھی اگر بجلی کو لے کر ہم بات کریں تو بجلی کا ٹوٹی سب سے زیادہ جمہو کے اندر ہے سمارٹ میٹروں کی بات کریں تو سب سے زیادہ سمارٹ میٹر جمہو سے شروعات کی جا رہی ہے لگانے کی اگر ہم یو ٹی بننے کے بات کی بات کرتے ہیں تو تیندر سرکار کی طرف سے جمہو کشمیر کو جتنے بھی راحت پیکج ملے ہیں چاہے وہ انڈسٹری کو لے کر ہو پریٹا کو لے کر ہو ہمیں ایک سیزن پلانٹ ملے ہو ہماری جو ہے کیسر پر یوجنا کو بڑھاوا دینے کے لیے کوئی یوجنا لائی گئے ہو تمام جگہ پر جمہو کے ساتھ بندر باٹ کی گئی ہے میں تو یہ بھی کہتا ہوں کھلے کے اندر کہ اگر جمہو کشمیر سے راجے کا درجہ چھینہ گیا تو اس کا تارن کشمیر کے شاسکوں کے ویوازپت بیان اور وہاں کے آنتقباد ہی رہا ہے تو میں آپ لوگوں کے مادیم سے تمہار جمہو کے سنگٹنوں سے رائے نیتک دھارنک سماجیک تمام لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ جمہو کا بوشے سرکشت رکھنے کے لیے اپنی آنے والی پیڑی کو سرکشت رکھنے کے لیے اپنی سانسکریتی کو سرکشت رکھنے کے لیے ہمیں الگ جمہو کے لیے سڑ کو پار اترنا ہوگا اور سرکار کو الگ جمہو کی مانگ اب ماننی ہوگی